اللہ الرحمن الرحیم ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکلائیں کسے کوئی رہ روح ہی نہیں تربیت آن تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں یہ بند دکلائمہ محمد اقبال کی نظم جواب شکبہ سے لیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں یعنی کہ ہم تو پوری توجہ کے ساتھ موجود ہیں کوئی سائل ہی نہیں یعنی کوئی صدا لگانے والا ہی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آگے بڑھاؤگے تو میں تمہاری طرف دو قدم بڑھاؤں گا اور اگر تم میری طرف چل کر آگے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آگا تو اس کے آگے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ راستہ کس کو دکھلائیں کوئی راہ روح ہی نہیں یعنی کہ کس کی ہدایت فرمائیں کوئی اس منزل کا مسافر ہے ہی نہیں جوہرے قابل ہی نہیں مطلب ہم تو صدا موجود ہیں لیکن کوئی نگینہ ہی نہیں جس کو تراشا جائے یعنی لیکن افسوس یہ وہ گل ہی نہیں یعنی وہ خوبرو پھول ہی نہیں جو باگ کی زینت بن سکے اور آخر پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں شان شانے کئی دراصل ایرانی بادشاہوں کے خاندان کا نام تھا جس کی ہر بادشاہ کے نام کے پہلے کے آتا تھا جیسا کہ کے خسرو یا کے کباد اس شیر میں شانے کئی کو شانے عظیم اونچے درجے کی شان اور پھر ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اس میں دراصل کولمبس کو کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور قابلیت کے عالی مقام پر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ اسے شانے عظیم اطا کرتے ہیں اور اسے اس چھوٹے جہان سے بے نیاز کر کے ایک بڑے جہان کا مسافر بنا دیتے ہیں